آپ سے نے فرمایا کہ جس امت میں جس قوم میں بے حائی عام ہو جائے حتیٰ کہ اس کو ایڈوٹائز کیا جائے پروپگیٹ کیا جائے ایڈوٹائز کیا جائے آپ بل بوٹز دیکھ لیں ہمارے آپ ٹیو چیلنز کھول لیں آپ فیس بک ایڈز دیکھ لیں آپ کچھ دیکھ لیں آپ کریم وومن آن بائکز دیکھ لیں ایڈوٹائز کی جا رہا ہے نا ایک ہے بے حائی چھپ چھپ کے ایک ہے علل اعلان آپ نے فرمایا کہ جس امت میں بے حائی عام کر دی جائے اور پروپگیٹ کی جاری ہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں اس قوم میں ایسی بیماریاں نازل کریں گے کہ اس سے پہلے ان کے عباو آجداد نے کبھی نام نہیں سناو کون کا اور وہاں پہ اتنے پیشنٹ آتے تھے عجیب عجیب بیماریاں لے کے آپ اپنے گرینڈ فرڈر سے پوچھے گا کہ آپ نے کبھی کونگو وائرس کا نام سنا تھا یا کبھی ڈینگی کا نام سنا تھا یا ایڈز کا نام سنا تھا یا ٹیومرز کا ڈیفرنٹ قسم کے ٹیومرز کا نام سنا تھا آپ نے نہیں وہ تھی نہیں ہمارے عباو آجداد میں یہ ابھی جو لانچ ہو رہی ہیں اتنے زیادہ آثریٹس کی پروپلنز بلڈ پریشر شگر اتنا زیادہ عام ہونا کچھ بیماریاں تھی پہلے بھی تاؤن کی بیماریاں بہت سری بیماریاں ہیں لیکن سبحانہ اللہ ڈینگی وائرس کونگو وائرس یہ ہم نہیں بیماریاں سن رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم میں نازل کی بیماریاں بیکاوز آر بیاد ڈیڈز بیکاوز آر ہینڈز ایک وان تو جس امتیں بے حی پھیل جاتی ہے اور سبحانہ اللہ جس حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں حیاء چلی جائے نا پھر جو مرضی کرو میلز کہ جب انسان سے حیاء نکل جائے پھر اس میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی ہے یہ حیاء آپ دیکھیں کہ برائی کا کام کرنے سے کیا چیز روکتی انسان کو اللہ سے حیاء کہ مجھے میرا مالک اس ٹائم دیکھ رہا ہے کیا ہے کہ مجھے لوگ نہیں دیکھ رہے مرے باپ میرا گھر پہ نہیں ہے ماں گھر پہ نہیں ہے بھائی بین گھر پہ نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ سے حیاء برائی سے روکتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا آپ قدرت رکھتے ہیں کسی پر ظلم کرنے کی آپ کو بس طاقت ہے قوت ہے آپ ایک شخص پر ظلم کر سکتے ہیں کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے آپ کو حیاء آتی ہے کہ قیامت میں اللہ تم مجھے پکڑے گا اور میرا اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے یعنیوں سبحان اللہ صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتے ہیں صحابی الفاظ سنیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی اسے ہٹ نہیں کروں گا اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اسے بعد میں کبھی نہیں معایا کیوں کیونکہ حیاء تھی اللہ مجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے اگر ہمیں یہ حیاء کا فیکٹر آ جائے تو ہمارے مجھ سے کوئی بری الفاظ نہ نکلے ہمارے اندر سے کوئی گالی گلوش نہ نکلے